اسلام علیکم تڑیز ٹرپک آر ڈسکسشن اس کے اندر میکو ریلز کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو یہ جو بیج ہے یہ آپ کے بلکل کورس پیک کے سٹارٹنگ میں ہے جہاں پر آپ نے پہلے باقی کے فائلم پڑھے ہیں اس کو میکو ریلز کے سٹارٹ میں آتا ہے تو یہاں سے آپ نے تھوڑا سا مارک کرنا ہے باقی آگے اس کا سپریٹ سے چپٹر ہے وہاں سے ہم مارک کریں گے تو سب سے پہلے اس کی اندر یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے مارک کرنا ہے اس کے اندر سے آپ نے مائنر مائنر سے مائنر مائنر سی پوائنٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ کرنے ہیں سب سے پہلے یہ کہ زائیگو مائی کھوٹا کے اندر جو زائیگو مائی سیڈز میمبرز ہیں وہ پولیفائیلیٹک ارگنیزمز ہیں پولیفائیلیٹک کا مطلب ہے کہ یہ ان کے انسیسٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ایولیوشنری انسیسٹرز جو ہیں they have ڈیفرنٹ انسیسٹرز تو یہ پولیفائیلیٹک گروپ ہے اس کے علاوہ زائیگو مائی کھوٹا کی بہت سی سپیشیز ایسی ہیں جو کہ پلانٹ وغیرہ پہ ڈکینگ پلانٹ میٹر پہ یا پھر ڈکینگ اینیملز پہ جو کہ سوائل میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ آرگنیزمز ایسے بھی ہیں جو ایزا پیرا سائٹ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو سپیشیز ہیں وہ اب تک 1000 سپیشیز ایڈنٹیفائی ہو چکی ہیں they have سینوسیٹک ہائیفے اور اس کی اندر سائٹو پلازمز کو کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے موو کر رہا ہے زائیگو مائی سیٹس کے ہائیفے جو ہیں وہ ایڈنٹیفائیبل ہوتے ہیں ان کی اسیکشل ریپروڈکشن جو ہے وہ سپورٹس کے ثرو ہوتی ہے اور ان کے جو سپورٹس ہوتے ہیں ان کو زائیگو سپورز کہا جاتا ہے اور سپورز سپیشلائز سٹرکچرز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو سپورنجیا کہا جاتا ہے تو یہ آپ نے یہاں سے جس یہی تھوڑی سے پوائنٹس کرنے ہیں اس کے then آپ next chapter زائیگو مائی کوٹا آپ کی بک کے next chapters آپ چیک کریں گے تو وہاں پہ chapter زائیگو مائی کوٹا کے نام سے ہوگا آپ وہاں سے باقی کا data include کریں گے یہ ہے next chapter زائیگو مائی کوٹا اگر آپ یہاں سے صرف کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں otherwise وہ جو آپ کو تھوڑے سے پوائنٹس بتائیں ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر include کر سکتے ہیں تو زائیگو مائی کوٹا کے اندر اس ایکشلائی پروڈکشن جن سپورز کے ذریعے سے ہوتی ہے ان کو اپلینو سپورز کہا جاتا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ نون موٹائل ہوتے ہیں نون موٹائل ہونے کی وجہ سے ان کو اپلینو سپورز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سپورنگیو سپورز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سپورز ایک شرکٹر کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو سپورنگیا کہا جاتا ہے that's why ان کو سپورنگیو سپورز بھی کہا جاتا ہے تو ان کے اندر اپلینو سپورز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور سپورنگیو سپورز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں then sexual reproduction کی بات کی جائے تو sexual reproduction گمیٹینجیو کپیولیشن ایک میتھنڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہے اور sexual reproduction جو سپورز بنتے ہیں ان کو زائگو سپورز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ان کی سٹرکچر کی بات کی جائے تو ان کی جو مائسیلیا ہوتا ہے وہ سینوسیٹک ہوتا ہے اور سیل وال کے اندر کائٹن پریزنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے اندر میٹو کانٹریہ پریزنٹ ہوتا ہے اور گالجی اپریٹس جو ہے وہ اس کی ریڈکشن ہو جاتی ہے اور صرف ایک سسٹرنی بچتی ہے ڈیفرنٹ سسٹرنی کمبائن ہوتی ہے تو ایک گالجی اپریٹس بنتا ہے تو اس کے اندر پورے کا پورا گالجی اپریٹس پریزنٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ پہ جسٹ ایک سنگل سسٹرنی پریزنٹ ہوتی ہے جو کہ گالجی اپریٹس کا کام کرتی ہے یہاں پر سیکشول ریپروڈکشن کے اندر ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے آئیسو گیمس آئیسو گیمس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میل اور فیمیل سٹرینز ہوں گی ان کا جو مورفولوجیکل سٹرکچر ہوگا وہ سیم ہوگا تو سیم ہونے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ مطلب ان کا سٹرکچر ملتا جلتا ہے تو اس کے لئے ورڈ یوز کیا گیا ہے آئیسو گیمس تو اس کے اندر آپ ان پوائنٹس کو مارک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر نیکس یہاں پر آ کر انکلیوڈ کریں گے کہ زائیگو مائی سیڈز کے جو پرومیننٹ گروپس ہیں جو کہ انکلیوڈ کیے جاتے ہیں ایک ہے میکرولز جو کہ آپ کی کورس آؤٹلائن کے اندر انکلیوڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ہے انٹومو فٹوریلز انگلو میلز تو یہ اس کے پرومیننٹ گروپس ہیں لیکن جو آپ لوگوں نے جس کو موسٹلی فوکس کرنا ہے وہ ہے میکرولز کیونکہ یہ آپ کی آؤٹلائن کے اندر ہے میکرولز جو ہیں وہ سوائل کے اندر ہر جگہ پر پریزنٹ ہوتے ہیں اور موسٹلی اگر آپ کسی بھی ایڈیا کی سوائل دیکھو گے تو یہ اس کے چانسز ہونے کے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایزا پیراسٹک پلانٹس اور اینیملز پر گروپ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سپرو ٹروپس کی فارم پر پریزنٹ ہوتے ہیں سپرو ٹروپس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ ڈیکیئنگ بیٹر پر پریزنٹ ہوتے ہیں اور پیراسٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ لیونگ پلانٹس اور اینیملز پر پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر نشان لگانے کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے پھر یہاں پر آکے آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے کہ یہاں سے یہاں سے مارک کرنے کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کریں گے نیچے آنے تک یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر اب بتایا جائے گا کہ کس طرح سے اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں different structure کے اندر اور ان structures کے بیس پر different names اس کو دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر بتایا گیا کہ اس کے spore ایک glubose type sporengia کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ sporengia sporengio4 کے اندر پریزنٹ ہوتا بہت سپورس ہوتے ہیں جنہوں نے اس structure حو سکتا ہے یہ چیز ہے سینٹر میں پریزنٹ ہوتا ہے سینٹرل سٹرکچر کو کولیومیلا کہا جاتا ہے کولیومیلا جو ہے وہ کچھ سپیشیز کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ ٹوٹلی ریڈیوز ہو گیا ہوتا ہے ختم ہو گیا ہوتا ہے تو آپ کو کولیومیلا پہ شورٹ کسٹین آ سکتا ہے تو آپ نے اس کے اندر بتانا ہے کہ ایڈ ٹائمز جو زائیگومائی سیٹز ہوتے ہیں ان کے اندر جو میوکا رولز میمبر ہوتے ہیں ان کے سپورز ایک سینٹرل سٹرکچر کو سراؤن کرتے ہیں جس کو کولیومیلا کہا جاتا ہے اور کچھ سپیشیز کے اندر یہ ٹوٹلی ریڈیوز ہو چکا ہے کچھ ایسی بھی سپیشیز ہوتی ہیں جن میں سپورینجیا کے اندر بہت کم سپورز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کو سپورینجیولا کہا جاتا ہے اور یہ بھی ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ یا تو ایک سنگل یونٹ کی فارم میں ڈسپورز ہوتا ہے یا پھر ایک رو کی فارم میں ڈسپورز ہوتا ہے اگر یہ ایک رو کی فارم میں ڈسپورز ہو تو پھر یہ ایک سینٹرل سیک کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو میرو سپورینجیوم کہا جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹرمز ہیں جن کے اوپر آپ کو ڈیفینیشن آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک سٹرکچر پڑا تھا کونیڈیا تو یہ کونیڈیا کے تھو بھی ریپروڈیوز کر سکتے ہیں یہاں تک مارک کرنے کے بعد آپ نیچے سے ایک لائن مارک کریں گے کہ کونیڈیا جو ہے وہ سیورل ٹائمز ان کے اندر ایوال ہوا ہے ڈیفرنٹ فارمز کے اندر مینز بہت دفعہ کونیڈیا کے سٹرکچر میں ان کے اندر چینگیز آئے ہیں جسٹ اتنا مارک کرنے کے بعد آپ یہاں سے مارک کروگے کہ میوکرولز جو ہے وہ سیپروفیٹک فارم میں پریزنٹ ہو سکتے ہیں سوائل کے اندر ویسٹ مٹیریل کے اوپر اور پھر میوکرولز کی ایک اگزیمپل کروگے رائزوفرس سٹولینیفر تو یہ آپ اس کی ایک اگزیمپل کا نیم لکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ اس کا یہ جو اگزیمپل آپ نے لکھی ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیجیز کاؤز کر سکتا ہے جیسے کہ پٹیٹوز سویٹ پٹیٹوز کے اندر ڈیجیز کاؤز کر سکتا ہے یا پھر ڈیفرنٹ فونز کے اندر for ایکزیمپلز کے اندر یا پھر ٹومیٹوز اور سٹوبریز کے اندر بھی ڈیفرنٹ ڈیزیزز کاؤز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فوڈ سپویلیج میں بھی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایکانومی کو بہت زیادہ لاؤس جو ہے ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے میمبرز ہیومن کے اندر بھی اینیمالز اور ہیومنز کے اندر بھی ڈیفرنٹ ڈیزیزز کاؤز کر سکتے ہیں یہاں تک آپ نے جس ڈیزیزز کے نیمز انکلیوٹ کرنے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا اور نیچے آ جائیں گے یہاں سر آپ نے نیکس سارا کٹ کر دینا ہے then اس کی گروتھ اور اسیکشول ڈیپروڈکشن پہ آپ آ جائیں گے then یہاں سے مارک کریں گے کہ اس کا جو میسیلیم ہوتا ہے وہ سوفٹ نہیں ہوتا کورس ہوتا ہے دیو تو پریزنس آف ڈیفرنٹ مٹیریل سینوسٹک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو برانچیز ہوتی ہیں وہ ٹیپرنگ ہوتی ہیں اور فائن پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں means کہ ڈیفرنٹ سٹرکچرز کا ان کا میسیلیہ ہو سکتا ہے اور لیٹرل سٹیجیز پہ پہلے سینوسٹک ہوتے ہیں لیکن لیٹرل سٹیجیز پہ سپٹا ان کے اندر اپیر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نیکس آپ نیچے آ جائیں گے کہ ان کی جو سیل والز ہوتی ہیں وہ کیمیکلی بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہیں کائٹن مائکرو فائیبرلز ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اتنا کرنے کے بعد یہ بتانے کے بعد کہ کائٹن مائکرو فائیبرلز پریزنٹ ہوتے ہیں نیچے آئیں گے اور بتائیں گے کائٹوس سین بھی ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور کمپاؤنٹ جیسے پولی فوسفیٹ، پروٹین، لپیڈز، پائری میڈین، مینگنیشیم، کیلشیم یہ بھی ڈیٹیک کیے گئے ہیں ان کے سٹرکچر ان کی ڈیفرنٹ آرگنیزم کے ڈیفرنٹ سٹرکچر کے اندر یہ ایلیمنٹس بھی ان کے اندر آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں یہ بتانے کے بعد نیچے آ جائیں گے اے سیکشول ریپروڈکشن، اے پلینو سپورٹس کے سو ان کے اندر ہوتی ہے یہ پلینو سپورٹس کے بارے میں آلڑی آپ اوپر پڑ چکے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں سے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ دوسرے ایلیمنٹس کے نیمز لکھیں گے اور دن آگے سے سارا کٹ کر دیں گے یہاں سے یہ چپٹر کے اندر یہ سارے پیجز آپ کٹ کر دیں گے یہ انکلیون نہیں کرنے دن نیکس آ جائیں گے آپ اس پیج کے اوپر جہاں پر سیکشول ریپروڈکشن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ سیکشول ریپروڈکشن ان کے اندر ایک پروسس کے ثرو ہوتی ہے جس کو گیمیٹینجیل کانجیگیشن کہا جاتا ہے یہ بھی اپنے اوپر پڑھا ہے اور اس کے ثرو جو سپورٹس ان کی سیکشول ریپروڈکشن کے اندر بنتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے زائیگو سپورٹ یہ لکھنے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے کہ اس کی کچھ سپیشیز ہومو تھلک ہوتی ہیں لیکن موسٹی ہیٹرو تھلک ہوتی ہیں ہومو تھلک کا مطلب ہے ہومو تھلک اور ہیٹرو تھلک کے بارے میں آپ بتائیں گے جس ہومو تھلک اور ہیٹرو تھلک کا بتانے کے بعد اس میں صرف آپ نے اتنا اتنا سماک کرنا ہے کہ اس کے کچھ میمبرز کے اندر ہومو تھلک اور ہیٹرو تھلک پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نیچے آپ نے کٹتے جانا ہے یہ سارا آپ نے کٹ کر دینا ہے اور آپ یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر آپ مارک کرو گے ہیڈنگ آپ نے نہیں لکھنی سمپلی لکھو گے کہ ان کے اندر یہ جو پروسیس ہوتی ہیں یہ ہومو کے کنٹرول کے اندر ہوتی ہیں اور موسٹی کے بہت سے میمبرز کے اندر ہومو کا بہت زیادہ ایفیکٹ پریزنٹ ہوتا ہے ہومو کے بہت سی چیزیں ان کے اندر بہت سی پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ بتانے کے بعد دینا پھر آگے سارا یہ کٹ کر دو گے اور فائنلی اس کے لائف سائیکل پہ آ جاؤ گے اس کے لائف سائیکل کو اب ہم یہاں پہ کریں گے جو کہ اس کی سیکشول ریپروڈکشن کے بارے میں بتائے گا اور اس کے اندر بھی تین پروسیس ہیں پلازمو گیمی کیریو گیمی اور میوسیز اس کے لائف سائیکل کی بات کی جائے تو یہ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے یہ ایک سٹرکچر ہے جس کے اندر میل فیمیل دونوں پارٹ ہیں ایک سائیڈ میل کی ہے ایک فیمیل کی ہے میل کی ہو یا فیمیل کی جو اس کی یہ سینٹرل پارٹ ہے اس کو گیمیٹینجیا کہا جاتا ہے اور یہ جو سائیڈ پہ ہیں یہ ہیں اس کے سسپینسر اور یہ جو الگ الگ سرکل ہیں یہ دو دفرنٹ سٹرینز کو شو کر رہے ہیں جو فیلڈ ہیں اور انفیلڈ ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو دفرنٹ سٹرینز ہیں اور ان سٹرینز کی یہ جو یہ سائیڈ ہوتی ہے اس کو گیمیٹینجیا کہا جاتا ہے اور یہ جو سائٹس پر پریزنٹ ہیں اس کو سسپنسر کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہوگی پلازمو گیمی اور پلازمو گیمی کے تھوڑی یہ دونوں کی دونوں جو ہیں وہ ان کے پروٹو پلازم آپس میں فیوز کر جائیں گے اور پھر فوراں بات کیریو گیمی سٹارٹ ہو جائے گی کیریو گیمی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گیمی ٹینجیا ہے اس کے اندر سرکلز جو ہیں کیریو گیمی ہونے کی وجہ سے وہ سرکل ہاف فیڑ بھی ہے ہاف فیڑ اور ہاف انفیڑ ہو گیا ہے مینز کے نیوکلی آئے آپس میں کمبائن کر گئے ہیں اور پہلے جو نیوکلی آئے الائدہ الائدہ تھے ہیپلائیڈ تھے اب وہ ڈیپلائیڈ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میوسیس فوراں سے ہو جائے گی اور میوسیس کی وجہ سے میوسیس کیونکہ ریڈکشن ڈویئن ہے تو جو نیوکلی آئے کمبائن ہوئے تھے وہ پھر سے ڈیپلائیڈ سے ہیپلائیڈ فارم میں چلے جائیں گے اور ان کو ہم کہیں گے یہ زائیگو سپورز بن گئے ہیں اور پھر زائیگو سپورز یہ یہاں پر جرمنیٹ کر جائیں گے اس طرح کا ایک سرکچر بنا لیں گے اس سرکچر سے پھر سے سپورز جو ہیں وہ نکنے گے اور وہ گروہ کر کے میسیلیم بنانے گے اس میسیلیم سے دن دو الگ الگ ٹائپ کی سٹرینز نکلیں گی اور اگر سیکشل ریپروڈکشن ہونی ہوگی ایسا سرکچر بن جائے گا جس کے اندر میں فیمیل دونوں چیزیں پریزنٹ ہوں گی سسپینسل بھی بن جائے گا اور گیمیٹ اینجیا بھی بن جائے گی لیکن اگر فار ایسیلیم سے جو یہ سپرینز ہیں ان سے ایک اس طرح کا سرکچر بنے گا جس کو سپورینجیو فور کہا جاتا ہے اور اس سے سپورز جو ہیں وہ ڈائریکلی اس طرح سے سپورینجیو سپورز بنیں گے اور وہ ڈائریکٹ میسیلیم میں گروہ کر جائیں گے اس کے اندر پلازموگیمی کیریوگیمی میاسیز نہیں ہوگی یہ ڈائریکٹ گروہ کریں گے سپورز کے اندر اور ڈائریکٹ میسیلیم بنائیں گے لیکن اگر سیکشول ریپروڈکشن بننی ہوگی تو اس کے اندر پروگیمی ٹینجیا بنے گا اور سیکشول ریپروڈکشن کے پلازموگیمی کیریوگیمی اور میوسیز سارے کے سارے سٹیپس کو سائیکل کمپلیٹ کرے گا تو یہ ان کے سیکشول ریپروڈکشن ہے جس کو آپ نے کرنا ہے اور اوپر سے جتنے آپ کو مارک کروایا گیا ہے چپٹر کے اندر وہ وہ چیزیں آپ نے اور وہ وہ پوائنٹ جس سمپل سمپل سے کر کے کاؤنٹ کر لینے ہیں تو یہ تھا آپ کا فائلم زائیگو میگوڈا